چوکی دار اکثر امیروں کے گھروں کے باہر کھڑے پائے جاتے ہیں اور وہاں غریبوں کا آنا ورجت ہوتا ہے 99% لوگوں کی اندیکھی کر کے چند لوگوں کے ساتھ بردھان منطری نے کس طرح نبھائی ہے اور کس طرح انہیں منافع دیا ہے یہی میری آج باتچیت کا مدہ ہے ایک مکھوٹا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھلاؤں گا وہ ایک مکھوٹا تھا جو آج پوری طرح سے اتر جائے گا اور شروع میں کروں گا پردھان منطری نے قریب قریب پچپن کنٹریز میں ٹرپس کیے ہیں اور ان پچپن کنٹریز میں امبانی اور اڈانی صاحب ان کے ساتھ جا کے اٹھارہ بڑے اگریمنٹ کر کے آئے ہیں اور یہ سارے اگریمنٹ پریفرینشل ہی سرکاری کمپنیوں کے ہونے چاہیے تھے کمپیریزن تلنا ساری آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا سب سے پہلے رشین وزٹ دو ہزار پندرہ میں امبانی صاحب دو ہزار پندرہ میں ہی ایک مری ہوئی کمپنی خریدتے ہیں سات ہزار پانچ سو کروڑ میں مری ہوئی بیٹ ڈیٹ والی اور ریلائنس ڈیفنس اس کا نام ہوتا ہے اور وہ پہلا ہی کانٹریکٹ ایک مہینے بعد 23 ڈیسیمبر دو ہزار پندرہ کو رشیہ میں المیز انٹے نا میکر آف این ائر سسٹم ائر ڈیفنس سسٹم یہ ڈیل ہے چھے بلین یو ایس ڈالرز کی ساتھ چھے بلین یو ایس ڈالرز کی ڈیل پہلے ہی مہینے ریلائنس ڈیفنس کو پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ جا کے اور ان کی فوٹویں ہیں پہلے ہی دن ملتی ہے اس کے بعد موڈی صاحب فرانس جاتے ہیں فرانس جا کے آف سیٹ پارٹنر بناتے ہیں امبانی صاحب کو اور تیس ہزار کروڑ کی ڈیل ملتی ہے اٹھارہ فلائی اوے جہاز آنے تھے باقی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہونی تھی اور ہندوستان میں وہ جہاز بننے تھے ہندوستان میں وہ ایمپلائیمنٹ ملنی تھی لیکن سارے کے سارے چھتیس فلائی اوے آتے ہیں اور اتنا بڑا دھبا لگتا ہے آج تک پردان منطری نے جواب نہیں دیا دس روپے کے پین کا پکا بل مانگتے ہیں پردان منطری صاحب اور رافائل کے بل پہ بل بلاتے ہیں میں نے دس بار کہہ دیا ہے کہ آئے تھے آپ دوہزار چودہ میں گنگا کے لال بن کے اور جاؤگے دوہزار انیس میں رافائل کے دلال بن کے یہ ٹھوک کے کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کوئی جواب نہیں آیا ان کا ویسے تو اگر جواب ہوتا تو پہلے دن ہی آتا ہے دس بندے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں لیکن یہاں کوئی جواب نہیں آیا اسی جگہ فرانس میں ٹیکس ڈیٹ تھا امبانی صاحب کے اوپر 143.7 ملین یو ایس ڈالرز یورو یورو ساری یورو گیارہ سو کروڑ کا ڈیٹ چھپن کروڑ میں سیٹل کیا فرنچ آسورٹیز نے ون ٹائم سیٹلمنٹ ہوئی اور وہ وہ پوری طرح سے ماف کر دیا گیا یہ نیگوسیشن کے ساتھ ہوا جب رافائل کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی تھی اس کے ساتھ ہوا یہ گیارہ سو کروڑ روپے ماف کر کے چھپن کروڑ روپے بھرے پھر سویڈن گئے پردان منطری صاحب کے ساتھ سا بے بی آف سویڈن تو بیڈ فور شپ بون انمینڈ ایریل وہیکل پروگرام آف دی انڈیان نیوی یہ سب انہِ لمبانی صاحب کو سنگل اینجن فائٹر ائرکرافٹ بنانے کا کانٹریکٹ دیا گیا ساتھ ہزار کروڑ کا اڈانی صاحب کو اڈانی گروپ تو بیڈ فور سنگل اینجن فائٹر ائرکرافٹ انڈیا ائر فورس کی ساتھ ہزار کروڑ روپے یہ سرکاری کمپنیاں جنہیں پچاس پچاس سال کا انوباف تھا جن کے پاس آج اپنے ایمپلوئیز کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں جو کام ہی یہ کرتے ہیں یہ ان کو وہ کانٹریکٹ نہیں گیا یہ کانٹریکٹ اڈانی صاحب کو گیا آگے آئیے جی آگے آئیی ڈانی گروپ in March 2016 Adani Group signed with Elbet Istar of Israel to work together in manufacturing and developing unmanned aircraft systems the Anilamani Group signed to develop air-to-air missiles for IAF, air-to-air missiles for about 65,000 crores 65,000 crore روپے بھائیہ DRDO میں کیا خامی تھی DRDO کو یہ contract کیوں نہیں ملا DRDO کیوں گھاتے میں چل رہی ہے We are a welfare state کیا welfare امبانی اڈانی کا ہونا تھا یا سرکاری کمپنیوں کو بھی منافع ملنا تھا جو اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں اور ہر ایک کے اوپر anti-national کا تغمہ لگاتے ہیں جو لوگ ان سے agree نہیں کرتے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک سرکاری کمپنی کو مار کے صرف یہ دو لوگ ہی دیکھے جن کو state کے exchecker کو مار کے state کے منافع کو مار کے یہ منافع دیئے گئے ہیں کیا نیچی جیبوں میں یہ پیسہ نہیں جا رہا کیا یہ ہندوستان کے خزانے میں پیسہ آ رہا ہے بنگلہ دیش یہ حیران کرنے والی اب بات ہے کہ بنگلہ دیش میں پردان منطری جی جاتے ہیں اور اسی دن آن ڈی سیم ڈی ریلائنس سائنس تین ہزار میگا وارٹ آف ایلیکٹرسٹی آف تھری بیلین اب آپ دیکھئے اڈانی پاور نے سولہ سو میگا وارٹ ایلیکٹرسٹی آف ٹو بیلین یہاں دیکھنے والی بات ہے کہ without any competitive bidding without یہ competitive bidding without any competitive bidding they are given contracts جو تین روپے میں بجلی بنتی ہے اس کو پانچ روپے نبے پیسے میں دیا جاتا ہے اور وہیں اسی جگہ ntpc is competing ntpc is competing اور ntpc تین روپے چالیس پیسے میں وہ contract back کرتی ہے لیکن ntpc کو نہیں دیا جاتا اور وہ contract جو ہے وہ اڈانی ہے نمبانی کو 5 روپے نبے پیسے میں جھارخند میں plant لگتا ہے amendment ہوتی state energy کی اور جھارخند 7400 کروڑ کے گھاٹے میں جاتا ہے کیونکہ policy میں amendment کی جاتی ہے اور امبانی اور اڈانی صاحب کو بغیر کسی bid کے بغیر کسی competitive bid کے یہ contract دے دیے جاتے ہیں اور ntpc جو compete کر رہی ہے وہاں پہ چند چند پونجی پتیوں کے حوالے کیا ہے میں کہتا ہوں کہیں آکے بیٹھ لیں میرے ساتھ کہیں اور ان باتوں کا جواب دے دیں دوہزار سترہ میں ریلائنس ڈیفنس سائنس ان اگریمنٹ تین سال میں پندرہ ہجار کروڑ کا منافع ہے یہ تین سال میں پندرہ ہجار کروڑ روپے کا منافع ملنا ہے ان کو کیا بھارت کی جو ڈیفنس کمپنیز ہیں ان میں کوئی مادہ نہیں کیا ان کے جو امپلوئیز ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملے گی یہ شپمنٹ کمپنیز بھارت کی شپیاڈ کمپنیز جو ہیں آپ دیکھئے کتنی ہیں ختم ہو جائیں گی آسٹریلیا عدانی صاحب gets a commitment for world's largest green field coal mining project عدانی صاحب signs the MOU with SBI for for 6200 کے loan لے لیا وہاں جا کے contract sign کیا MOU sign کیا اور آتے ہی 62 100 کروڑ کا loan لے لیا coal mining کا SBI سے ملیشیا میں جاتے ہیں پردان منطری صاحب کے ساتھ جاتے ہیں signs an MOU with Malaysia's MMC port for the extension of port clang and signs an agreement for the development of integrated time city on Kerry Island involving 32 billion US dollars Iran میں 500 million Mozambique میں Pulsis کا contract Oman میں 4.3 billion اور December 2017 10.4 billion 124 percent Adani صاحب کی wealth بڑھ جاتی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ جتنے بھی لوگوں نے یہ loan لیا کسی نے واپس نہیں کی ہیں NPA آپ سب جانتے ہیں صرف Supreme Coat نے جب بازو مروڑی ہے صرف Supreme Coat نے جب بازو مروڑی ہے نا اور گھوری دی ہے تو مالیاجی بھی ریڈی ہو گئے تو کیا سرکار ان سے پیسے نہیں وصول لے گی میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرا بڑا سوال جو آج پریس کانفرنس کا ہے وہ یہ ہے کہ is the Prime Minister of India a Business Development Manager for Ambani and Adani کیا وہ پردان منطری ہیں یا Business Development Manager ہیں Ambani اور Adani کے سب سرکاری کمپنیاں مر رہی ہیں صاحب BSNL لے لو آپ NTPC لے لو آپ کروڑوں کے فائدے میں تھی بھیل لے لو کروڑوں کے فائدے میں تھی اور دیکھیں آپ Reliance posts again of 10,000 کروڑ in a quarter quarter پہلی پرائیویٹ کمپنی ہندوستان کی جو تین مہینے میں 10,000 کروڑ کماتی ہے اس کا مطلب ایک سال میں 40,000 کروڑ روپیہ اور سرکاری پوستل ڈپارٹمنٹ 15,000 کروڑ کے گھاٹے میں کل آیا اخبار میں 15,000 کروڑ روپے کے گھاٹے میں ہے پوستل ڈپارٹمنٹ The Directorate of Revenue Intelligence accused ڈانی صاحب of over invoicing 5,000 کروڑ روپے کی over invoicing باہر سے لائے ڈبائی میں اسی کو 3 کنہ زیادہ دکھایا اور یہاں ل� کے بیچا DRI DRI کی credibility پہ کسی کو ہندوستان میں شک نہیں ہے 5,000 کروڑ کی over invoicing نکالی یہ ڈانی کے اوپر 5 پیسے واپس نہیں آئے کسی نے کچھ بھی نشیٹ نہیں کیا KG Basin Reliance نے ساتھ میں oil wells لیے اور اپنی pipe تیڑی کر کے 11,000 کروڑ روپے کا تیل نکالا ONGC کے oil فیل سے شاہ کمیٹی بیٹھی سپریم کورٹ نے ہدایت دی کہ you have to return this 11,000 کروڑ آج تک وہ پیسہ نہیں آیا اب وہ case پھر دوبارہ سے چل رہا ہے they filed a writ petition time was given to them فصل بی ما یوج نا a bigger scam 47,408 کروڑ کا premium ہے claim 31,000 کروڑ کا ہے اور سارے benefit reliance data birla یہ سارے benefits ان کو حضور کسان اگر 2,000,000 روپے لیتا ہے نا اور 99,000 لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں اگر کسان 2,000,000 کا کرزہ لیتا ہے نا تو اس سے blank check لیا جاتا ہے اور blank check لے ایک payment default ہوتی ہے اس کا نام cooperative bank کے باہر لگایا جاتا ہے منیادی قرائی جاتی ہے اسے زلیل کیا جاتا ہے اور جیل میں ٹھکوایا جاتا ہے تو کیوں اڈانی صاحب اور امبانی صاحب سے کبھی blank چیک نہیں لیے مودی صاحب چھالیس ہزار کروڑ امبانی صاحب نے دینا ہے سنتیس ہزار کروڑ احسار نے دینا ہے آپ کو یہی دیکھتے ہیں آپ نے ان کو سیمنٹ پلانٹ کی ایک زمین الوٹ کی بارہ سو چالیس اکر چالیس کروڑ میں سیمنٹ پلانٹ تو تین مہینے میں لگا نہیں وہ زمین امبانی صاحب نے چار ہزار آٹھ سو کروڑ کی بیچی یہ ہے آپ کی دیش بکتی جواب نہیں آیا میں نے پوچھا تھا پردان منطری سے بہت بار جواب نہیں آیا کہ چالیس کروڑ کی زمین بارہ سو اکڑ امبانی صاحب نے پانچ ہزار کروڑ کی بیچ دی اور سیمنٹ پلانٹ لگایا نہیں یہاں سینمے کا سی ایو نہیں بدلنے دیتے کسی نے سینمے کا مول بنانا ہو نا اس کا سی ایو نہیں بدلنے دیتے اور زمین لی سیمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے اور اپنے منافعے کے لیے پانچ ہزار کروڑ میں بیچ دیا اب آپ یہ میری بات کو دھیان سے دیکھئے کہ پروفٹ جو ہے وہ سرکاری کمپنیوں کو آ رہا ہے یہ بڑے دھیان سے آپ پتہ لگ جائے گا او ان جی سی دو ہزار تیرہ چودہ میں جب موڈی صاحب پردان سیوک بن کے آئے ایک لاکھ کروڑ روپیہ کیش میں پڑا ہے ایک لاکھ ساتھ ہزار کروڑ روپیہ کیش میں پڑا ہے بھائی یہ دو ہزار تیرہ چودہ میں تھا او ان جی سی کے پاس ایک لاکھ ساتھ ہزار کروڑ اور دو ہزار سترہ اٹھرہ میں دو سو چھ انوے کروڑ رہ گیا دو سو چھ انوے کروڑ رہ گیا اس ایک لاکھ ساتھ ہزار کروڑ میں سے جی ایس پی سی ای ای جی سی بی بی سی چوکیدار تو نکلا نکمہ بلکل کچھ نیا لاتا ہوں میں ہر روز بھیل بی ای بھ 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 ساتھ ہزار چار سو کروڑ کا پروفٹ دو ہزار تیرہ میں سات ہزار چار سو کروڑ کا پروفٹ دو ہزار تیرہ میں دو ہزار سولہ میں نو سو تیرہ کروڑ روپے کا لاؤس یہ مارکٹ ویلیو ہے صاحب مارکٹ ویلیو دیکھئے باپ میں مارکٹ ویلیو دہوں آپ بھیل کی مارکٹ ویلیو دو ہزار گیارہ بارہ میں ستانویں ہزار نو سو چالیس کروڑ جینوری دو ہزار نو میں بائیس ہزار ایک سو ٹھانویں کروڑ یہ دو ہزار انیس میں اور پردان منطری جی ایڈو دن دن آدن جی دن دن آدن لیا بھی بخاجرہ یہ کتے جی ہو رہی ایلو جی فرنٹ پیج پہلا پردان منطری جو کسی پرائیویٹ کمپنی کی ایڈ کر رہا ہے جی ایلو جی حضور بمپ نکل جائیں گے دیکھو صحیح آپ میں ساتھ دنہ سے نکال رہا ہوں آج نہیں آئی کسی کی مجھے بلائیں پردان منطری جی میں گھر کے پاس چلا جاتا ہوں وہاں کرسی لگا لوں گریب آدمی ہوں کسان کا بیٹا ہوں چکر ہی کوئی نہیں ان کی دیش بھکتی نکالوں گا لو جی نوٹ بندی ہوتی ساتھ نوٹ بندی ہوتی سنی جرہ دھیان سے رات کے گیارہ بارہ بجے ہندوستان کے فنانس منسٹر کو نہیں پتا اب یہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ارثشاستری ہیں پردان منطری جی اب ارثشاستری میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ رات کو نوٹ بندی کی ایڈ وٹنس ہوتی ہے رات کو نوٹ بندی کی انانس منطری اور سبیر پردان منطری جی پی ٹی ایم کی ایڈ میں آجاتے ہر اخبار میں یہ پکڑو پونچ یہ ایڈوانس بوکنگ کیسے ہو گئی بھائی ہندوستان کے فنانس منطری یہ ایڈوانس بوکنگ کیسے ہو گئی بھائی ہمیں تو کوئی اخبار ایسے ایڈوانس بوکنگ دیتا نہیں بھائی لو مارا سینٹر میں آو لو لو بلکل اگلے دن سبھے رہے سر میں کہہ رہا ہوں ٹینت جسمبر نو کو نو سوئی رات کو تو ٹینت کو مارننگ میں آٹھ کو ہوئی یہ دیکھ لو اس سے اگلے دن مطلب نائیت کو سر یہ لکھا اوپر آٹ کو رات کو کیسے اخبار کو پتا لگ گیا بھائی ہندوستان کے فنانس منسٹر کو پتا نہیں اور اخبار والوں کو پتا واہ بھائی واہ تیرے رنگ نیارے پی ٹیم کو پتا ہے ایڈوانس میں بوکن کر والی فرنٹ پیج پکڑ لو پونچ ہے کوئی ایسا پردان منطری پیدا ہوا ہاں جی اگلی فوٹو لو یہ دیکھئے صاحب گوتم اڈانی جی کا ٹویٹ آسٹریلیا میں کانٹریکٹ بیک کرنے کے بعد پیڑے پیڑے یار میری فتو دے ہیلو ہیلو جی ہیلو ہیلو مہاراج لو ہیلو سر دیکھو تو صحیح میں فوٹو میں دکھاؤں گا صاحب اخبار کی کٹنگ ہے جہ جہ کار ہو رہی رشت بھکت موڈی جی آپ دیکھو رہا جی جی یلو جی 913 کرو رہ کے فائدے میں اور میں اب ہی بتاتا ہوں پہلے سال سر یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے بھیل پہلے ہی سال دونوں کے میں تینوں چاروں کرا دوں موہ میں پکڑنا پہلے بھائی ہوں پہلے ہوں Zac ہوں پہلے ہوں P ہوں ہوں ہیلو سر ہیلو ارے بھائیہ میں کوئی ایکٹر تھوڑا نہ ہوں گروہ اب آپ یہ دیکھئے کہ بی ایس این ایل اب آپ یہ دیکھئے ساپ بی ایس این ایل جن کی سیلرییاں نہیں دی جارہی ہیں ریلائنس کو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے مہینے ہی فور جی کانٹریکٹ دے دیا جاتا ہے اور بی ایس این ایل کو آج تک نہیں ملا اب مجھے یہ سمجھا دے کوئی پردان منطری جی کہیں میں ان کے گھر چلے جاتا ہوں میرا کونسی ایگو ہے کرتے پجامے میں چلے جاؤں گا آپ لگا لوگے ٹی وی بھی مجھے سمجھا دے نا کہ بھائی یہ بی ایس این ایل جس کا پانچ لاکھ پچاس ہزار کروڑ روپے کا انفرسٹرکچر ہے جو ہندوستان کی سب سے پریمیم کمپنی ہے انڈیا's best نیٹورک ایک لاکھ چھتر چھتر لاکھ ایک کروڑ چھتر لاکھ ایمپلوئی ایک منٹ ایک منٹ ایک لاکھ چھتر ہزار ایمپلوئی ساری ایک لاکھ چھتر ہزار ایمپلوئی ہے سر بی ایس این ایل کے پاس آٹھ ہزار کروڑ کے لوس میں مجھے لگتا ہے پانچ لاکھ پانچاس ہزار کروڑ کو جیسے الوک انڈسٹری بیچی نا بائیس کروڑ کی پانچ ہزار کروڑ میں ایسے ہی بکے گی یہ یہ ہی ہے سمڑی میں گمڑی یہ ہے راشتر بھکتی یہ ہے اندر کی بات جو آج میں نے باہر نکالی سر اکٹوبر 2016 اکٹوبر 2016 4G spectrum allocated to a private company جیو and بی ایس این ایل till date didn't get the spectrum پورے پرہمان میں شور ہے پھر کب پھر نہ کہنا کہ شیر نہیں سنایا پورے برہمان میں شور ہے کہ زمین پہ ہی نہیں آکاش اور پتال میں بھی چوکی دار چور ہے اب دیکھئے جی آپ H.A.L جس نے تیجس بنایا جس نے دروب بنایا it does not have money to pay its employees اور رافائل H.A.L کو نہیں ملے گی جائے امبانی جائے اڈانی جائے امبانی جائے اڈانی کیا ہے بھائی سرخات کے پر لگے ہیں آپ تو کہا کرتے تھے نہ کھاؤں گا نہ کھلاؤں گا کیا بات ہے وہ تو کیا آپ کی کیا جبردست لائن تھی کیا وہ مخوطہ پہن کے گھومتے تھے اصلیت آپ کی یہ ہے کیا ملی ہے ایسے لوگوں سے جن کی فطرت چھپی رہے نقلی چہرہ سامنے آئے اصلی صورت چھپی رہے بڑے ٹائم پہ مخوطہ اتارا ہے آپ کا این کر کے تھاں چک اور نیچے سے کیا نکلے آپ یہ دیکھئے انڈیا پوستل لسز ٹچ روپیز ففٹین تھاؤزند کروز ان ٹو تھاؤن ایٹی نائنٹین ریپلیسز ایر انڈیا بی ایس این ایل از بیگیس لس میکنگ پی ایس ایو دکھاؤ تو بھائی کہیں کہیں آپ نے پروفٹ دیا کہیں آپ ان ٹی پی سی کو لے کے کہے ہوں کہ بھائی تین روپے میں بجلی مت بے چھے میں دل باؤں گا ہاں سیل سٹیل آثارٹی و انڈیا پوٹڑے کھول دوں گا آج سٹیل آثارٹی و انڈیا سٹیل آثارٹی و انڈیا دو ہزار چودہ پندرہ میں دو ہزار بانوے کروڑ کے پروفٹ میں دو ہزار چودہ پندرہ میں دو ہزار بانوے کروڑ کے پروفٹ میں اور پندرہ سولہ میں دو سال بعد چار ہزار ایک سو سینتیس کروڑ کے لاؤس میں چار ہزار ایک سو سینتیس کروڑ کے لاؤس میں ہیں یہ دیش بکتی ہے کہ سرکاری کمپنیاں مار کے سرکار کا خزانہ مار کے سٹیٹ کا ایکس چیکر مار مار کے آپ پی ٹی ایم کی ایڈ کروگے جیو دندن آدن کروگے کیا یہ سرکار ہے پھر کہتے ہو اب کی بار پھر سے موڈی سرکار میں کہتا ہوں بس کر یار بس کر یار پی ٹی ایم منافع میں ہے ایس بی آئی ڈوب رہا ہے جیو منافع میں بی ایس این ایل ڈوب رہا ہے پرائیویٹ ائر لائن منافع میں ائر انڈیا ڈوب رہا ہے ریلائنس ڈیفنس منافع میں اور حال ڈوب رہا ہے ڈالر منافع میں روپیہ ڈوب رہا ہے میں نے پیرا دوست کہنے لگا سرکار گرے گی میں کہا بھئیہ اور کتنا گرے گی اس سے زیادہ کتنا گرے گی بھائی لو جی کونسنٹریشن آف ویلتھ دیکھ لو آپ یہ امیر اور غریب کا فاصلہ جو مٹانے آئے تھے بہنوں بھائیو ہاں جی یہ جو غریب اور امیر کا فاصلہ جو مٹانے آئے تھے پردان منطری صاحب یہ دیکھ لو جی ٹاپ ون پرسنٹ اور چوکیدار انہی کی بلڈنگوں کے باہر کھڑے پائے جاتے ہیں گریب اور کسان کا جانا وہاں ورجت ہوتا ہے تو آپ سمجھ جانا جب کوئی چوکیدار کہہ رہا تو وہ کن کا چوکیدار آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے حضور ٹاپ ون کی ویلت انیس سو سنتالیس سے لے کے دوہزار چودہ تک یہ ٹاپ ون پرسنٹ فورٹی نائن پرسنٹ تھی اور دوہزار سترہ اٹھرہ میں سیونٹی تھری پرسنٹ ہو گئی بائیس سو کروڑ روپیہ انڈیا کے ٹاپ نو بندے ایک دن میں کمار رہے ہیں ون ڈی یہ یوکی کی چیارٹی سروی آف آکس فیم ریپورٹ آف ٹو تاؤاؤن نائنٹی انڈیا ٹاپ ون پرسنٹ آف انڈیا رچ ڈیلی انکریز آف روپیز ٹو ہنڈر کسان خود کشیاں کر رہا ہے کہے کہ تُو چوکی دار ہے مچ گیا دیش میں ہاہ کار ہے نوٹ بندی اور جی ایس تی نے بٹھا دیا دکان کو نوٹ بندی اور جی ایس تی لے بیٹھی دکان کو کرزہ لے بیٹھا کسان کو نشہ لے بیٹھا نوجوان کو ارے پندرہ لاکھ کا آج بھی موڈی جی انتظار ہے کہے گا چوکی دار ہے وہ پندرہ لاکھ کدھر گئے بھائی گریبوں کے لیے کدھر گئے وہ یہ راہل بھائی نے جو کہا وہ دو گھنٹے میں کیا اور اگر بہتر ہزار کہا ہے تو وہ بھی کیے گے اور تم کہتے ہو سچا ہندو یہ نہیں کہتا کہ رگو کل ریج سدا چلی آئی پران جائے پر بچن نہ جائی یہ بچن نے تمہارے 364 سنکلپ کیے تھے کہ پورا ہوا ہے کچھ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں بھارت کو اس سے کیا ملا ہنگر انڈیکس انڈیا رینکس 103 out of the 119 countries بکمری بکمری صاحب انڈیا رینکس 103 out of the 119 countries ورلڈ بینک نے developing tag ہمارے دیش سے واپس لے لیا ہے اور under developing category لگا دی جاؤ اسی مر جی بتا کر لو developing tag of india has been taken away by the world bank and under developing category اب میں آپ بڑی چیز دکھاتا ہوں جو جو کرزہ بھارت ورش کے اوپر بھارت کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا کوئی تو اس کے سر پہ کرزہ آئے جو کرزہ بھارت ورش نے 1947 سے لے 2014 تک کتنے سال ہو گئے میں میچس میں تھوڑا کمزور تھا پچاس اور 64 اور 67 سال میں جو کرزہ 50 لاک کروڑ کا ہوا دیش کے اوپر موڈی جی نے چار سال میں اسے 82 لاک کروڑ کر دیا یہ دیش بھگتی ہے تمہاری آو نا موڈی صاحب بیٹھتے ہیں چھائے پیتے ہیں اور چرچہ کرتے ہیں اس پہ ہی کر لو یہ آسٹر بھگتی ہے اور ساڑھے چار سال میں وہ 32 لاک کروڑ روپیہ بڑھ جاتا ہے ہندوستان کے سر کے اوپر جا 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 بلوس دونوں طرف سے ہوا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی دونوں طرف دی مونٹائزیشن ہوئی پچاس لاکھ جاپ گئے پرسوں ہی آیا آنکھ پورا بالکل فٹ این ایس 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 او کہتا ہے کہ ایک سال میں ایک کروڑ دس لاکھ نوکرییاں گئیں پینتالیس سال میں it is the highest ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ ڈیکلائن بائی ایٹی نائن پرسنٹ پچیس لاکھ نوکرییاں اقارڈنگ تو دی ایل ایلا انٹرنیشن لیبر اورگنزیشن انٹرنیشن انٹرنیشن اینٹرنیشن لیبر لیکھ جاپ پینت آپ نے کھا دس کروڑ جاپ پانچ سال میں بینو بائیو دو کروڑ پر سال دس کروڑ کہا تھا اور جاپ جا جا ہوئی ہیں صاحب وہ آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ کتنا گورنمنٹ لاؤس ہے تینوں جگہ گورنمنٹ کانٹریکٹس میں یہ مل کے جتنے بھی پونجی پتیوں کو کانٹریکٹ دیئے نا یہ مینوفیکچرنگ کراتے ہیں چائنہ سے چائنہ سے کراتے ہیں پردان منطری جی کہتے ہیں کہ ہم ایٹ پوائنٹ ٹو پہ گرو کر رہے ہیں جی کیا بات ہے مطلب حدی ہو گئی یار مطلب اتنا جھوٹا پردان منطری ایٹ پوائنٹ ٹو پہ گرو کر رہے ہیں اور نوکری ہیں ساری چلی گئی چائنہ سکس پوائنٹ ٹو پہ گرو کر رہا ہے سکس پوائنٹ ٹو پہ سکسٹی فائیو ملین جابز in فائیویرز سکسٹی فائیو ملین جابز پہتیس ہزار نوکری ایک دن میں تو یہ کیسے ہو گیا آپ کی جی ایس ٹی جو آپ کلیکٹ کرتے تھے وہ ایک لاکھ کروڑ کیسے کم آگئی ایک سال میں آپ کا جو ٹارگٹ تھا جی ایس ٹی کا وہ ایک لاکھ کروڑ کم کیسے ہو گیا ان فارمل ایکانومی میں پچاسی پرسنٹ ویلت ویڈرو کی اور آپ کی جی ڈی پی اوپر چڑ گئی اس کے کونسا آپ نے پروپیلر لگایا تھا اب لانچ دیکھئے آپ کیسے ہو رہے جی بی ایس اینل پروپوز تھرٹی ون پرسنٹ جوب کٹنگ which is 54,450 jobs yearly MTNL proposes closing of MTNL closing HAL proposes 20% cutting of jobs 23.8 lakh job vacancies 10 lakh kept vacant 10 lakh education 2.4 lakh armed forces 1.23 2.2 postal department 54 4.25 lakh है साब ना राम मिला ना रोजगार मिला हर गली में मोबाइल चलाता हुआ एक बे रोजगार मिला हाँ जी आओ साब आओ इनकी चर्चा करो ना तुम नैशनलिजम पे इलेक्शन लड़ना चाहते हो धर्मों में सबसे बड़ा धर्म राष्ट धर्म लड़ो आओ अब ये प्रॉफिट कहां जाता है आप देख लो धर्मों में बांटने में माहर है देश की जड़ कांटने में माहर है और गरीब के पेट पे लात मारने में माहर है यही यही और कोई घबराट नहीं है सचाई बोलने में कोई घबराट नहीं है जो सचे लोग है ना उनके सवालों की लेजिटमेसी को एंटी नैशनल कहके खतम कर दिया जाता है ऐसे नहीं होगा मोदी साब कोई उठेगा बबर शेर और धाड़ेगा बोलेगा सच जान की काय की परवा कायर रोज पचास बार मरेगा बहादर एक बार मरेगा आप जवाब दो हैं इन बातों पर जवाब दो ना आप मुद्दों को भटका के कहीं और ले जाते हो सुना इस हरुदों पर तनाव है जरा पता तो करो क्या चुनाव है मोदी जी की सेना कोई इंस्टिचूशन छोड़ी थी कोई इंस्टिचूशन आपने छोड़ी थी सी बी आई जुडिशिरी के चार जजच चौराहे पे आके प्रेस कांफरेंस रॉक के भेद खोल दिये एक फौज बची थी वो भी मोदी जी की हो गई स्यासी तीर छोड़ोगे फौज के कंदों से पहले जब हजूर पहले जब आतंकी हमले होते थे आतंकी हमले राश्री सुरक्षा की बात करते आतंकी हमले होते हैं तो रेजिगनेशन मांगे जाते थे हज़ूर रेजिगनेशन मांगते थे शिवराज पाटिल साब ने दिया विलासराव देश्बुक साब ने दिया चिदामरम साब ने दिया اب جب آتنکی حملے ہوتے ہیں نا اب ووٹ مانگے جاتے ہیں ووٹ تم ووٹ مانگو گے ارے ووٹ مانگ نہیں ہے نا تو مدے تمہارے ڈی مونٹائزیشن تھی جہاں تم نے بلیک منی کو پرپل کر دیا پرپل ہمارے کرکٹ میں پرپل پیچ کہتے ہیں تم نے کالے دھن کو گلابی گلابی میں کنورٹ کر دیا ساری دنیا میں دو دو ہجار پانچ پانچ ہجار کٹ کے لوگوں نے سو ڈالر شروع کیے پچاس پانچ شروع کیے تم نے پانچ سو کا نوٹ ہجار کا نوٹ کٹ کے تم نے دو ہجار کا گلابی کر دیا گال گلابی سنے تھے نوٹ گلابی کر دیا گرو سارے سات سو کروڑ روپیہ امیت شاہ جی کے بینک میں میں چلا چلا کے بول رہا ہوں پانچ دن میں جمع ہوا جنتی بھائی گجرات میں چھ سو کروڑ کچھ جمع ہوا منڈے صاحب کی بیٹی کے سات سو کروڑ جمع ہوا اگر وہ سات سو کروڑ جمع ہونا تھا تو ایک گھنٹے میں بارہ ہجار لوگ اگر لائن میں لگتے تو وہ جمع ہوتے تھے بارہ لوگ اگر دھوک لگا کے گنتے ہیں وہ بارہ لوگ جمع کرا جائے نا ڈائی ڈائی لاک تو میں تانگوں کے نیچے سے نکل جاؤں گا جواب دیا کسی نے ہے جی بارہ ہجار کروڑ روپے تم نے پرپل کر دیا اب تو تمہیں کسی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں صاحب کہ یہ سرکاری خزانہ تھا یہ سرکار کے جو امپلوئیز ہیں یہ ان کی روزی روٹی ہے یہ سرکار کی آسمتہ ہے یہ ہے آپ کی دیش بکتی اگر یہ ہے دیش بکتی پردان منطری جی تو پھر کیا دنیا کہے گی وہ نہیں میں جانتا میں نے وہ گانا سنا تھا کہ پردے میں رہنے دو پردہ جو اٹھ گیا تو بھید کھل جائے گا کھل گیا بھید آپ کا کھل گیا بھید مخوٹہ اتار کے وہ گیا لڑو الیکشن لڑو مدوں پہ لڑو دو ہزار نوکر دو کروڑ نوکری پہ لڑو میں کہتا ہوں آو بیدان میں جنتہ کے دربار میں لڑو نا اے سی کمروں میں ٹرول آرمی سے مت لڑو تم تامل ناڈو جاتے ہو اٹھکتر ہزار ٹویٹ ہو جاتا ہے پچپن اکاؤنٹس میں سے یہ لڑائی کیا کاغزوں میں لڑی جائے گی یہ لڑائی کیا اے سی کے کمروں میں لڑی جائے گی یہ لڑائی لڑی جائے گی جنتہ کے دربار میں لوگوں کے بیچ لوگ کریں گے فیصلہ تم اگر چونکیدار ہونا تو لوگ مالک ہیں لوگ تیک کریں گے چونکیدار رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا کہ لوگ لوگ تیک کریں آپ سوال آپ سوال کیجئے سر یہ لاس چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی بولا تھا کون سی سر ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اگر چونکیدار بنے ہو ہاں جی تو لوگ مالک ہیں لوگ تیک کریں گے کہ وہ چونکیدار رکھیں گے نہیں نہیں رکھیں گے آپ کبھی کہتے ہو میں فقیر ہوں کبھی کہتے ہو میں سوائم سیوک ہوں کبھی کہتے ہو میں پردان سیوک ہوں ارے آپ پردان منتری بھی ہو وہ بھی تو بن کے دکھاؤ ہاں جی یہ ہے صاحب اور لاس چیز میں کہہ دیتا ہوں NPA وہ سرکاری بینک ہیں وہ سرکاری بینک ہیں صاحب سرکاری بینکوں سے جو پیسہ لیا جاتا ہے کنائیون سے اگر آپ چونکیدار ہی ہو تو جب نیرب موڈی اور مالیا صاحب بھاگے تھے تو ڈیوٹی پہ کونسا چونکیدار تھا بتاؤ نا ہے تھا کوئی ڈیوٹی پہ بتاؤ کونسا چونکیدار تھا سر وہ NPA جو لوگ کنائیون سے سرکاری بینکوں سے پولیٹیشن کی کنائیون سے پیسے اینٹ کے باہر لے گئے وہ دو لاکھ کروڑ تھا سردار منمون سنگھ کی سرکار میں NPA نون پرفارمنگ ایسٹس وہ آج سترہ لاکھ کروڑ ہے سر نون فینینچل انسٹیٹوشن کو لگا گیا دیوان فینینسنگ ہاؤسنگ کمپنی ہے سات سات ہزار کروڑ کی ان کی پروپٹی ہے اٹھانویں ہزار کروڑ کا ان کو لون دے دیا گیا کیسے ہو گیا اور انہوں نے پھر آگے بی جے پی کو بیس کروڑ کی ڈونیشن دی آؤ پیدان میں کھڑے رو آجاؤ میرے ساتھ یہ 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 دیش بھکتی ہے ارے اس دیش بھکتی کی بات کرو نا یار ہوای دیش بھکتی کیا ہی کی پیسے تو رہی ہو آپ ہوا میں دو سال سیونٹین لاکھ کروڑ سر اور کانگرس میں دو دو لاکھ کروڑ کانگرس نے ستاسی ہزار کروڑ روپیہ ماف کیا اور کہتے ہو جب کنجی پتیوں کا ہوتا تو انسینٹیف جب گریب کو دیتے تو سبسیڈی جب گریب کو دیتے تو سبسیڈی ان کو دیتے تو انسینٹیف ہاں جی کانگرس نے بہتر ہزار کروڑ گریب کسان کا کرزہ ماف کیا آپ نے تین لاکھ ستر ہزار کروڑ امیر کنجی پتیوں کو ماف کیا امبانیوں اور اڈانیوں کا آپ دیکھئے کہ قریب قریب مطلب دس لاکھ کروڑ تو نون فینانشل انسیٹیوشن کو نکال کے ان پی اپڑ گیا دس لاکھ پچھے سہزار کروڑ ساپ یہی میں کہنا چاہتا تھا اور آپ نے پتہ نہیں کتنی دیر بول گیا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی صحیحہم سے سن لیا کوئی اٹھ کے نہیں گیا اور آئیم اونر سا بہت بہت دہنے واد سیدو جی پورے آنکڑوں کو وستار سے بتانے کے لیے ہم سوال لیں گے وقت کا دھیان رکھنا ہوگا دھائی بجے ان کو مہاراست پہنچنا ہے تو ایک ایک کر کے سوال لیتے ہیں امر جی بتائیں دیکھئے سر یہ آپ کی سرکار بنے گی نہیں بنے گی یہ فیصلہ لوگ کریں گے اس میں ایک بات آ جاتی ہے if and but اس میں آ جاتا ہے اگر اگر میری چاچی کے موچھے ہوتی تو میں اسے چاچا نہ کہتا these are all possibilities which can happen or not آئیے سر اس میں کوئی خطرے کی بات ہی نہیں ہے لوگ تنتر کو گنڈا تنتر بنا دیا ہے تنڈا تنتر بنا دیا ہے ٹرول تنتر بنا دیا ہے اور بھے تنتر بنا دیا ہے آپ کچھ ان کی سرکار کے ستہ بکش کو سوال کر کے دیکھئے ساپ اسی دن انٹی نیشنل ہو اسی دن تنہ 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 تن چلے گا سارا دن یہ ایک ہی چیز چلتی رہ گی انٹی نیشنل جی انٹی نیشنل ارے بھائی توم کرو تو نیاری لیلا کوئی اور کرے تو یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی لوگ تنتر میں سب سے پہلا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ you have a right to say things freedom of speech there is a speaker corner in england madame i'll come to you there is a speaker corner in england جہاں پہ لوگ کھلے ہو کے بات کرتے ہیں تو آپ نے یہ بولنے کی طاقت ہی لوگوں سے چین لی ہے گوری لنکیش رویٹ ورمیولا اور کتنے اگزامپل دوں میں آپ کو ہزاروں اگزامپل دے رہتا ہوں کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے صاحب بات کرنے کے لیے اور فٹیک سہادہ ہنڈیا wants to know فٹیک اے وہ بتا دیتے ہو تم اتنا بڑا بنا دیتے ہو اس بات کو ایک لوگوں کی سچائی کی لجٹمیسی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا ستھ پرطارت ہو سکتا ہے حضور کبھی پراجت نہیں ہوتا میڈم i'm so sorry i'm late i have two questions جی میم one is the پرطار کو پارکار talks are in trouble because of the پارکستانی elements on the پارکستانی side and you are somebody who's been involved in the process جی so what is that پرکو and secondly our group or your wife can test in this process and part one the kartaarpur sahab corridor prayers of almost 71 years have been answered وہ دونوں سرکاروں نے کیا ہے اور اس میں کوئی وگن نہیں ہے اگر آپ دیکھیں almost 50% of the corridor on their side is complete we've acquired land and our work is also going on so both sides it takes two wings to fly it takes two to tango and it takes two hands to clap so both have come to this situation where it is a mutual symbiosis 12 crore nanak naam lewas will benefit why should there be politics on this she was not given a ticket we are party's loyal soldiers if there is a denial of a ticket that means nothing to us we tried to make an mp from there if that ticket we won't no run we will if we will mp then we will mp so there is no regret whatsoever but my wife will only fight from a place where she can do justice our home in Amrit Sur chandigar me my reht ha lekin agar koi mjj kaya ga ji kai patindo se ladle phalani jagha se ladle to woh I don't think fighting an election is easy but doing justice that is why we won seven elections my father won two and we won five elections and then one was a nomination so undefeated that is the trust of the people foreign affairs wala woh answer katar pur sahab ki bata karo my jawab dhe dhung ga 12 crore loggon ka svaal is ka jwaab woh dhe sakti hajar ake ake kare jie sir sara bus me chad 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 سواری اپنے سمان کی خود جمع مہت thank you thank you sir thank you sir یہی جواب یہی جواب یہی جواب اگلا سوال sir go sir sir my تو بنا رہا ہوں ہر روز چیک چیک کے بنا رہا ہوں اور میں ہر روز موڈی صاحب کہ جواب دیجئے صاحب وہ بات کو کہیں اور ہی گھما دیتے ہیں یہ ڈیفلیکٹنگ ٹیکٹکس چل رہے ہیں صاحب جن چیزوں کا ہندوستان کی ڈیویلپمنٹ کے ساتھ کچھ سروکاری نہیں ہے اب جب دو کروڑ نوکری دینے میں فیل ہو گئے پندرہ لاکھ دینے میں فیل ہو گئے گھنگا صاف کرنے میں فیل ہو گئے تو پھر بات تو گھمانی پڑے گی نا اب راشترا باد پکڑا اب چوکی دار پردان منتری چوکی دار بن گیا وہ چیتھرے چیتھرے کر دیا آج ادھے دیا سویٹر دیکھئے ادھر گیا بلکل ادھر گیا ہاں جی پا جی سیدھو جی سیدھو جی سیدھو سامنیمنٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سوال پوچھنے کے لئے پہلے سے کتار میں سندھی پوچھیں سندھی پوچھیں بیٹھے آپ بائیں گے آپ کے پاس سپلیمنٹری ہے جس کے لئے آپ نے پرس کنفرنس کیا ہے کیا آپ یہ بولے کے یہ نورت مجھے ایک بات بتاؤ جو بندہ سرکاری کمپنیوں کو مار کے پرائیویٹ کمپنیوں میں پیسے بھر رہا ہے جو بندہ سٹیٹ کا ایکس چیکر ایسے لوگوں کو دو لوگوں کے ہاتھ میں دے رہا ہے جس نے ساری سرکاری کمپنیاں بی ایس این ایل جس نے بی ایس این ایل کو 4G کانٹریکٹ نہیں دیا اور جیو دندنا دن کو دے دیا اور جو پی ٹی ایم کی آئیڈ کر رہا ہے جو مدوں پہ لڑی نہیں رہا وہ انٹی نیشنل نہیں ہے مجھے یہ بتائیے مدے کیا تھے نوٹ بندی نوٹ بندی اور جی ایس تھی ان مدوں کی بات کر رہا ہے کوئی اگر وہی مدے تکڑے تھے اور تم بہت سیانے تھے تو ان مدوں پہ ایکسن لڑو آئیے سر آپ نہیں آپ کو پوچھ لیا دیکھئے صاحب یہ تو سرکاریں فیصلہ کریں گی لوگ جس کو سطح میں لائیں گے وہی فیصلہ کرے گا لیکن اس کی جانچ بھی ہونی چاہیے میں تو جنتہ کے دروار میں آؤں جنتہ فیصلہ کرتی ہے جنتہ ہی امپاور کرتی ہے جنتہ ہی پاور چھینتی ہے آوازِ خلق نگارہِ خدا جنتہ کی آواز میں پرماتما کی آواز اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں دودھ کو بھٹھی پہ رکھو دودھ کا اُبلنا نشچت اور جنتہ میں روش آ جائے آک روش آ جائے تو سرکاروں کا اُلٹنا بھی نشچت آپ دیکھئے گا یہ بھارت کے سوابیمان کی بات ہے اور لوگوں کو لگے گی دل میں نیرش کون نیرش نیرش صاحب آپ خود پنجاب سے پنجاب اور ہریانہ کو لے کر نیرش ویسے پہ ہی رکھتے ویسے سے سب کی سر میں جواب دینے میں سکشم ہوں چنتہ نہ کرو میرے بھروسہ رکھو جو سمیں چنتہ میں گیا وہ کورے دان میں گیا جو سمیں چنتن میں گیا پنجاب کی تجوری میں گیا ہاں جی سر صاحب شترنج کی بسات بچھی ہونا پیادہ اپنی عوقات بھول جائے تو کچلا جاتا ہے جواب آگیا آپ کا مہر خیال سے لاسٹ قویسٹن لیں گے پانجی تو لاسٹ قویسٹن آپ کا بھی آپ کا بھی آپ کا بھی ارے میں ایسے ہی رہ جاؤں گا مجھے آگے کیمپین پہ جانا بھائی ان کو سولہ سلائٹ ہے ان کی آن جی پچھو سر حضورے والا پہلی گلت ہے محنووس وقت یہ کوئی کہے کہ جی این ہو رہے ہیں یوں ہو رہے ہیں اینہ گلنہ دا میں نے کوئی پتہ ہی نہیں ہے دوسری گل بی جے پی اینہ گلنہ دے گلنہ دے گلنہ کیوں نہیں کر دی میں ساتھ سو پنیاس والا چک چکے ہیں یہ دا فیصلہ کمپلینٹ ہی ہے نا دوست ہندی میں کہہ دوں جس پیڑ پہ پھل لگتے ہیں نا پتھر اسی پہ لگتے ہیں مرے کتے کو کوئی لات نہیں مارتا تکیو بیری مچ اکیہ